موسیقی ناظرین کلوسٹیک میں خوش آمدید اسلامباد اسٹوڈیو سے میں ہوں اویس توحید اور بات کریں گے اہم موضوع کی پاکستان کے اندر سیاست کے اندر کیا کیوں حل چل ہے اور نواز شریف صاحب سابق وزیر آزم کا بیانیاں بدلتا ہوا بیانیاں نئی ٹینشن کا سبب بن رہا ہے سفرل و ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کیا ان کا نیا بیانیاں ان کی سیاست کے جو پی ایم ایل این کی سیاست کا جو خمیر ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہ بدلتا ہوا سفر اور یہ بدلتی ہوئی راہیں کیا خود یہ نیا بیانیاں نون لیگ جو ہے وہ خود ایک پیج پر ہو سکتی ہے یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے اور بات کریں گے نواز شریف صاحب کا تین دہائیوں سے زائد سیاسی جو سفر ہے اس میں بدلتے ہوئے رنگ کچھ ہم نے اینی شاہد کے طور پر دیکھے کچھ ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈیو کے اندر بہت ہی رسپیکٹڈ پینل ہے ہمارا وہ اپنے ایکسپیرنسز شیئر کریں زائد حسین صاحب کسی تعریف کا محتاج نہیں ہمارے سینئر باروف صحافی ڈان کے اندر کالنم لکھتے ہیں آتھر ہیں کئی بکس لکھ چکے ہیں اور پاکستان کی سیاست پر بہت ایتھارٹی مانا جاتا ہے ان کے ساتھ تشریف بابری رکھتی ہیں اسما شیرازی ظاہر بات ایک سیلیبریٹی ہے پاکستان کی اپنا پروگرام ہوس کرتی ہیں آج کل آج ٹی وی پر اور ان کا ایک اپنا انداز ہے اور بہت ماشا لائن کی فالوئنگ ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ اسما اور کراچی سے جنہیں ہم کہتے ہیں مظہر عباس صاحب جیو ٹی وی پر تذیعہ دیتے ہیں دوسری ٹی وی چینلز پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے ہم انہیں پیار سے کہتے ہیں باب صحافت وہ بھی موجود ہوں گے تو ناظرین سب سے پہلے زاہید آپ یہ بتائی گا کہ یہ جو نیا بیانیاں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستر سال سے کیا مزاق ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سیویلن جو سپرمیسی ہے وہ کہاں پر ہے یہ جو نواز شریف صاحب کا نئے جو رنگ ہے وہ کیا ٹینشن کا سبب بن رہا ہے سیویل اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر درمیان میں اس کو نیا بیانیاں نہیں کہوں گا پرانا بیانیاں ہے ایک میں خاصا جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو نائنٹی نائن کے بعد جو ہے ان کا تو لہجہ یہی رہا ہے جب ان کی حکومت ختم کی گئی تھی اس میں ایک شدت ضرور آئی ہے اور لیکن یہ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں کہ جب واپسی ہوئی جب سے ان کی 2007 وہ واپس آئے تھے تو اس وقت سے جو ہے ان کی ایک بیانیاں یہ چلا آ رہا تھا اور یقینی طور پر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک شدت ضرور آئی ہے جب یہ فیصلہ ہونے کے بعد جو ہے اور اس میں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹکروہ کیسی کیفیت ہے اچھا ایک ٹکروہ کی تو ہے کیفیت اور یہ ابھی کی بات یہ بھی نہیں ابھی کی دیکھیں اگر اگر آپ دیکھیں کہ ان کے چار سال جو رہا ہے یہ جو ہے امیلیٹری اور سیول کے تعلقات تھے وہ بہت بہتر نہیں رہے اگر آپ پورا چار سال دیکھیں تو ان کی جو ہے اپسن ڈاؤن ضرور ہو ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امیلیٹری کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رہے ہیں لیکن اب جو ہے اس میں یقین طور پر جو آپ جو کہہ رہے ہیں جس بیانیاں کی اس کی وجہ سے ایک شدہ ضرور آئی ہے لیکن اس میں اور بھی فیکٹر بھی شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں ان فیکٹرز میں بات کریں گے جو اسمہ جو زہید صاحب کہہ رہے ہیں اسی بات کو آگے لے کے نون لیگ نے اس سوا چار سال کے اندر خود بھی کنسیڈ بہت کیا یعنی کہ ایسے جمہوری دور کے اندر ملٹری کورٹس کی تشکیل پھر آپ ایکس کمیٹیز میں ملٹری کا جو ہے اثر سوگ پر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یہ صحیح یا غلط یہ کلہدہ بحث ہے لیکن نواز شریف صاحب آج سیویل ان سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں یا جو وہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ ملٹری اسٹالیشمنٹ اور جوڈیشری نے ایک نیکسز بنایا اور ان کو اقتدار سے بار پھیک دیا دو جمع دو اگر چار کرنے کے ہم کوشش کریں تو اس نئے بیانیے کے ساتھ کیا یہ سفر ان کے ماضی کے سفر سے مختلف نہیں ہوگا آنے والے دنوں کے اندر میں خیال ہے جو ان کی پچیس تیس سال کی پولٹکس ہے اس میں پہلے دس سال کے علاوہ جیسے زاہد صاحب نے کہا وہ جو آخری بیس سال یعنی مشرف صاحب کے کو کے بعد کا خاص کر کے جو حصہ ہے تین حصوں میں ہم باڑھ سکتے ہیں ان کی لائف کی لائف کو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہی رہا ہے لیکن اس کے اندر بیچ میں جب پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہ کالا کوٹ پینکے بھی گئے تھے تمہاری اپنی سٹوری میں اسی پہ آ رہا ہوں تمہاری اپنی سٹوری جیسے تم نے بریک کی تھی ایئر وائی کے داران زائد صاحب اسمہ نے بیچ آسپیشن میں جب مومنٹ فور ریسٹوریشن جوڈیشی چل رہی تھی تو یہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ تھا یہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی رہا یعنی کہ جب ججز کی بحالی کا تھا تو وہ جلوس نکلا گجرہ والا میں اگر اسمہ آپ کو یاد ہو آپ نے مزید مزید میسیج کیا مظہر بھی اس ایسیشن میں تھے جو ابھی ہمارے زیادہ کراچی میں موجود ہیں اور کاشف اپاسی تھے تو آپ نے مجھے میسیج کیا کہ بہت اہم خبر آنے والی ہے آپ اس کو وائنڈ اپ تو نہیں کر رہے میں نے کہا بولو تو پھر آپ نے بتایا بلکہ ہم نے میاں صاحب پہ لیا ہم نے ٹیلی فون پہ لیا ٹیلی فون پہ لیا اس وقت بلکل اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی جب وہ جب میں نے آپ کو میسیج کیا اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہم کانٹینیو کریں گے اس کو ٹرانس میشن کو اور پھر ہم نے وہ لمبی چلائی بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران میں مجھے کال آئی اس میں یہ مجھے کہا گیا کہ ہمیں نمبر چاہیے میاں صاحب کا آپ سے لاسٹ ان کی بات ہوئی ہے لیکن اب کوئی کنیکشن ان کے ساتھ نہیں ہے وی آن ایبل ٹو کنیکٹ ویدھ ہم تو میں نے کہا جی آپ کون صاحب بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم مطلب میں اسکری ادارے سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ان سے بولا کہ بھئی آپ مجھے کیسے پتا چلے گا یہ تو موبائل پہ نمبر نہیں تو انہوں نے امیجیٹلی مجھے لینڈ لائن سے کال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں ان کا نمبر چاہیے اور اس طرح سے تو اتنی دیر میں وہ خورم دستگیر خان کے ساتھ تھے تو میں نے ان کا میسیج میں نے کہا جی میں پوچھنے کی کوشش کر سکتی ہوں کہ کہیں سے اگر مجھے یاد ہو تو کلسوم نواز صاحبہ کی میں نے کہا یہ نمبر ہے اور میں نے ان کو میسیج کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ ان کو میرا نمبر دے دیں تو بیگم کلسوم صاحبہ کا نمبر جو ہے ان کو دیا گیا اس کے بعد سنائے گا انہوں نے ان سے بات کی اور اس کے بعد پھر ان کی کالائی اس دوران میں ویسے ان کی اتزاز صاحب سے بھی بات ہو گئی تھی سو یہ دونوں جو کڑیاں تھی جنر کیانی کی بات کر رہے جنر کیانی کی بات کر رہے جنر کیانی صاحب ہے یہ ریسٹوریشن جو تھی اصل میں کہاں ہوئی تھی اور کہاں کنوے ہو رہی تھی یہ بھی اس وقت جو تھا اور پھر ان کو کہا گیا کیا واپس چلے جائے یہ بات ہے دو ہزار نو کی جی بالکل تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اب تو لگ رہا یہ ہے مظر ہمارے ساتھ ہے مظر عباس کراچی سے تو مظر عباس اب تو لگ یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں امپریشن مل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی دعائی جو ہے وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شاید ان کا گزارہ نہیں کہ ایسی صورتہ اللہ در آ رہی ہے مظر شکریہ ویس دیکھیں میں ابھی دو ہزار نو کا ذکر ہو رہا ہے اور میں بالکل آپ کو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن بتاؤں کہ جس وقت اس وقت ڈاکٹر شوہب سرل جب گیلانی کے پاس گئے یوسف رضا گیلانی کے پاس اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ صورتحال ہے انہوں نے پوچھا کیا انٹیلیجنس رپورٹ ہے تو انہوں نے کہا جی وہ تو آ رہا ہے اور وہ ریلی رکنے کی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیا کریں انہوں نے کہا جی میری تو خیال ہے کہ اس کو رسٹور کر دیں انہوں نے کہا کیسے رسٹور کریں انہوں نے کہا آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے پڑا ہے اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گیلانی صاحب نے کہا کہ میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں پڑا اس وقت کوئی ایک گھنٹے میں چارٹر آف ڈیموکریسی دونوں نے بل کے پڑا اور اس میں سے وہ چیزیں نکالی پھر انہوں نے کہا جی میں تو تیار ہوں وہ تیار نہیں ہو رہے ان کا اشارہ گلانی صاحب کا زرداری صاحب کے پاس پھر یہ دونوں زرداری صاحب کے پاس گئے زرداری صاحب کی اپنی ریزرویشنز تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم آہ اس وقت ریسٹوریشن کا اعلان کر دیں تو نواز شریف نہیں رکے گا تو اس پہ سڑل صاحب نے کہا کہ جی گارنٹر میں معلوم کر لیتا ہوں اچھا اس وقت آپ بات کر دیں کہ شریف سڑل صاحب اس وقت آئی بی چیف تھے جی جی آئی بی چیف تھے تو پھر پھر جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی گارنٹر جو ہیں وہ پھر گارنٹر آئے تو انہوں نے کہا جی آپ فیصلہ کر لیں باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو اس پہ یہ فیصلہ ہوا اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کیونکہ جب میں نے سڑل صاحب سے یہ بات کی تھی تو ان کے بقول آرمی چیف کی جو ہے وہ اتضاد احسن صاحب سے نہیں بات ہوئی تھی میسج ضرور کمنیکیٹ ہوا لیکن اور ہائی لیول پہ ہوا لیکن شاید ڈیریکلی اب یہ ظاہر اتضاد صاحب اور وہ دوسری بات کہتے ہیں وہ کہ شاید بات ہوئی تھی لیکن یہ وہ ہے دیکھئے ایک پرابلم کیا ہے اوہید میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب آپ کا ہمیشہ سے پاور سینٹر رہا ہے اور جب پنجاب سے قیادت ہو تو اس لیے اس لیے یہ کانٹروورسی زیادہ پھیلتی ہیں اس میں کانفرنٹریشن ہمیں زیادہ نظر آتی ہے اگر یہی پرائم منسٹر سندھ کا ہو تو اس کے لیے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس طریقے سے ریزسٹ کرنا اور اس طریقے سے کھڑا رہنا یہ پرابلمز رہی ہیں اور یہی میرا یہی نواز شریف صاحب کی پرابلم ہے آپ ریس کر رہے ہیں پنجاب کا پرائم منسٹر میں آپ کی بات آپ اگر کوئی ایک جملہ کرنا ہے تو کرکیجئے لیکن یہ بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے کہ پنجاب کا پرائم منسٹر کہیں یہ بات تو نہیں ہے آپ اور زہید حسین صاحب اس کو جواب دیجئے گا آپ بات کمپیٹ کر لیجئے گا کہ یہ کیا مسئلہ اس ورہ سے سنگین لگ رہا ہے کہ پنجاب کے ایک گھر کے اندر جس کے اندر پی اے مینن کا ووٹر ہے وہاں پہ فوج کے بھی جو ریکروٹمنٹ والا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی گھر سے ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جو فرکشن اگر یہ زیادہ بڑھ گئی تو میں زہید صاحب آپ اس پر کی جگہ جی بلکل لے میرا خیال ہے جی جی مذہر پلیز بولیے میرا خیال ہے یہ لڑائی بڑی شدت اختیار کرے گی اور اگر یہ آگے بڑی وہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو سزا بھی ہو جائے ہو سکتا ہے شباب اور ابھی تک جو مسلم لیگ نون بظاہر انٹیکٹ نظر آتی ہے وہ اس لیے ہے کہ شریف کی پریزنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو باظر میں نہیں کی یہ بہت شدید ہو جائے گی جاید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پلیز کنٹیڈیو کیجئے گا اس میں دو سو بات آتی ہے کہ یہ مذہر صحیح کہہ رہے ہیں کہ پنجاب مطلب نواز شریف صاحب کی جو پاور بیس جو ہے پنجاب ہے اور پنجاب میں ہم جو صرف بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اسٹیبلشمنٹ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کا ایک اپنا ہے لیکن ایک اور سب سے بڑی طاقت جو ان کے پیچھے تھی وہ وہاں کی پنجاب کی سیویل اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ اتنی پاورفل ہے اور وہ جو ہے وہ یہ جو نواز شریف صاحب کا جو سیاسی عروج جو ہے اس کا ایک بہت بڑا وجہ جو ہے ان کی یہ بھی سیویل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی اگینس پیپلز پارٹی یہ ایک رہات ایک ٹریڈیشنلی بن کے آتی تھی اب پیپلز پارٹی راستے سے ہٹ گئی ہے پنجاب میں اب اس کا کوئی وجود نہیں اسی لحاظ سے لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں انٹی اسٹیبلشمنٹ کہنا نواز شریف صاحب کا جو ہے اس وقت نیریٹیو انٹی اسٹیبلشمنٹ ضرور ہے لیکن پی ایم ایل این کبھی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی ہے پنجاب کی دونوں چیز نواز شریف صاحب کے فیدے میں بھی جاتی نقصان میں بھی جاتی صحیح زائی صاحب جو بات کر رہے ہیں اسما کہ یہ جو بیانیاں ہے جسے ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ اس کی تشریح کر رہے ہیں یا وہ جو بیانیاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ خود نون لیگ کے خمیر یا نون لیگ کے ڈی اے نے یا ان کے جو نیچے لیول پر سیکنڈ تھرٹیئر اور جو ان کے سارا ووڈ بینک ہے اس سے مطابقت رکھے گا کیا کانٹرڈیکشن جو جس بات کے اشارہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ چیزیں بدلنے کے لیے ہوتی ہیں اور وہ بدلی ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ میاں صاحب جب اقتدار سے باہر دوہزار ساتھ میں لندن میں آئیم شور آپ بھی ملے ہوں گے یہ آل پارٹیز کانفرنس جب چارلیو ڈیموکرسی ہو رہا تھا تو آئی وز دیر ان سے بلاقاتے ہوتی رہی ہیں اس دوران میں اور میاں صاحب جو ہیں اس وقت ان کے دیماغ جو نائنٹی نائن کے بعد جو تبدیلی آئی تھی ایک بیٹرنس بھی تھی اور پھر کانسٹیوشنلزم کے اوپر بھی وہ بات کر رہے تھے جیسے وہ بھی بیچ میں ٹھیک ہے پولٹیکلی مسئلہ تھے بہت زیادہ انہوں نے انہوں نے بھی کی پیپس پارٹی نے بھی کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن ایک فائنل میرا خیال ہے انہوں نے ایک شیپ لے لی ہے ان چیزوں نے جو کہ اب میاں صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اگر ایک حکومت اقتدار میں آتی ہے تو اس حکومت کو پھر پوری طرح سے اختیار بھی ملنا چاہیے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن چار سال میں ہم سب یہ بات کرتے تھے اور ہم پوچھتے تھے ان سے کہ بھئی آپ اپنا فارن منیسٹر نہیں لگا رہے آپ کی فارن پالیسی کوئی نہیں ہے آپ کی کیا آپ کے کوئی آؤٹلوک کہیں سے آپ نے کوئی آؤٹلائن نہیں بنائی رہے اور سپیس دیتے جا رہے دیتے جا رہے دیتے جا رہے دیتے جا رہے اور پھر جب سپیس اور جنرل راہیل کے زمانے میں لیکن میمو ہوا اس سے پہلے جو ٹویٹ کی سٹوری بعد میں اس کے ہوئی ہے اس سے پہلے انہوں نے سٹینڈ لیا جو ایک extension کا ان کے اوپر پریشر تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے سٹینڈ لیا جنرل راہیل شریف صاحب کے اور یہ بڑا بڑا بڑے بہت زیادہ تینشن اور جس میں کہ ان کی اپنی فیملی خاص کر کے وہ مریم کے بارے میں بہت سنسٹیو ہیں اور مریم کے حوالے سے جس طرح کی بات اور جس طرح ٹیلی ویژن پہ اور ڈان لیکس میں اس پہ الزام لگائے گئے تو یہ ان کے لیے بڑا ہم سمجھتے تھے کہ نہیں یہ کہیں نہ کہیں اب بارگین کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے لیکن نہیں کیا تو یہ آپ سیناریو یاد رکھئے کہ اس دوران میں وہ کر سکتے تھے بارگین مگر انہوں نے نہیں کیا اور آپ کی جو صورتحال ہے اس میں تو وہ یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے بہت سارے صحافیوں کے ساتھ اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ مجھے اقتدار ملتا ہے ملے میں وزیراعظم اس کے بعد نہ بنوں گا نہ مجھے بننے کا مطلب میں نہیں چاہتا کہ میں بنوں گا لیکن لڑوں گا میں اس معاملے کی اوپر اسمہ جو ایک پوائنٹ آپ نے ریس کیا اس کو میں مزر کی طرف لے کے جاؤں گا مزر جو اسمہ کہہ رہی تھی کہ شیپ ایک طرح سے یا پھر شیپ لینے والا ہے پورا جو بیانیاں ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے ایک پلٹیکل ڈسکورس میں ایک پارٹی کے مینیفیسٹو کی طور پر لیکن ہم اسی میں کانٹرڈکشن دیکھ رہے ہیں چودر نصار کی طرف سے پھر اور ان کے خود جو بھائی ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے بھرے بجمے کے اندر ورکرز کے سامنے پبلک اسپیس میں ان اختلافات کا اپنے الفاظ میں عزت و توقیر کے ساتھ اس کا برملہ اظہار کیا تو وہ کانٹرڈکشنز آڑے آئیں گی اس بیانیے کے ساتھ نباز شریف صاحب کے دیکھیں بالکل آئیں گی لیکن مجھے پچھلے چار پانچ سال میں جو میرے لئے کنسرن والی چیزیں وہ یہ کہ پاکستان میں پاپلر پولٹیکل پارٹیز کا اور میجر پولٹیکل پارٹیز کا اسپیس ختم ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سکڑ گئی ایمکیو ایم تقریباً جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی اس وقت مسلم لیگ نون کا کیا حشر ہوتا ہے یہ ہمیں اگلے چند مہینے میں پتہ چل جائے گا آپ بڑی بلیک پکچر پیس کر رہے ہیں مظر میں نے کہا مظر بڑی بلیک آپ دیکھیں نا آپ سامنے رکھیں نا آپ نہیں نہیں میں پی ایم لین کے حوالے سے میں ایک لائٹ اور نوٹ پہ کہہ رہا ہوں آپ پلیز کنٹینیو کیجئے ہاں ہاں نہیں جو صحیح ہے میں تو دیکھئے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ جو بیٹل آف پنجاب ہے یا بیٹل فور پنجاب ہے اس میں یہی یہی ڈیٹرمنٹ کرے گی آپ کی پولٹیکل ڈیسٹینی کو ہمیشہ سے یہی ڈیٹرمنٹ کرتی رہی ہے اب اس میں جو ہو رہا ہے دیکھیں دوہزار تیرہ میں جب آئے تھے میاں نواز شریف اس وقت پہلی جو ان کو ایڈوائز تھی وہ یہ تھی کہ مشرف کا کیس ابھی نہ کھولیں اور یہ ایڈوائز چودن نصار اور شہباز شریف کی طرف سے تھی ان کو اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ہم انٹیگنائز نہیں کر سکتے اور فوج کا ریاکشن اس پہ ظاہر ہے آئے گا اس کے اوپر لیکن نواز شریف صاحب سمجھے کہ وہ اس وقت ایسا نہیں ہوگا انہوں نے وہ چیز کی لیکن اس کے باوجود آرمی سے ان کے تعلقات اتنے برے اس وقت نہیں تھے اور نواز شریف صاحب نے خود جنرل راہی شریف کے کہنے پر عمران خان سے جا کے ملاقات کی تھی اور وہ ملاقات اس وجہ سے تھی کہ نورت ودیرستان کے آپریشن میں اگر وہ واحد جو ہے آواز اس کے خلاف آری تھی پوپلر آواز وہ عمران خان کی تھی تو ان کو اور یہ میسج دے کے بھیجا گیا کہ اگر عمران خان اس کے حق میں نہیں بولتے تو نیوٹرل رہیں نہیں بولیں اور یہ ملاقات ہوئی جنرل راہی شریف کے کہنے پر جو ہے نواز شریف کی عمران خان سے اور شاید وہ ریر ملاقات تھی جو وہ بنی گالا گئے تھے نواز شریف اور اس کے بعد یہ جو صورتحال بگڑتی چلی گئی پھر کراچی آپریشن جب شروع ہوا کراچی آپریشن میں میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اس چیز کو سمجھے نہیں کہ جب وہ آپریشن کا رخ اکراس ڈا بورڈ انہوں نے فیصلہ کیا تو اکراس ڈا بورڈ میں سندھ میں تو دو ہی پارٹیاں آتی تھی جنرل پہ ایک پیپلز پارٹی مذہب یہ بری انٹریسنگ کہ آپ جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بگاڑ اتنا نہیں آیا تھا اور ایک ورکنگ لیشنشپ بن رہی تھی عمران خان صاحب سے بھی بنی گلہ میں ملاقات ہوئی کراچی آپریشن ہم اور آپ اس کے اینی شاہد ہیں دو ہزار تیرہ کے اندر جب آغاز ہوا اب زائد صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو شدت ہے بگاڑ کی جس کے اندر لگ رہا ہے کہ جی ایک ہوتا نا کہ ایک خلا ہوتا ہے اور پھر ڈیورس ہوتی ہے تو ڈیورس نے کبھی شاید معاملہ نہیں پہنچا لیکن یہ جو خلا والا جو معاملہ ہے سپریشن والا معاملہ ہے اس نیج پہ کون سا نکتہ تھا آپ کی نظر میں یا بہت سارے نکات تھے جس پہ پہنچا اسما بھی اس کو آگے کرے گی اس کو میں تھوڑا سا میرا اس پہ وہ ہے کہ سیویل اور ملیٹری اس کی طور پہ نہیں دیکھتا ہوں میں اس کو جو ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ اس کی درمیان بلکہ صحیح ہے نویت سویل سپریمیسی سے نہیں ہے میں ایک میں میں ہمیشہ فرق کرتا ہوں کہ ایک پرسنل ایک وہ ہے ان کو ایک غصہ ہے کہ ملیٹری نے کیا ہے اس کے ساتھ دوسری رفعہ یہ ہوا ان کو یہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کو جو ہے اب جس کو کہتے ہیں کہ ایک واضح دیکھیں دو فرق آتی کہ آپ کے اسٹیبلشنم سے ٹکراؤ ضرور ہے اس وقت ہے اور اس سے پہلے بھی وہ پہ تھا لیکن اس میں یہ تھی کہ کانسٹنٹ فیگر نہیں ہے اس کی بات اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں دو سو دو ہزار تیرہ دو ہزار آٹھ کا جو الیکشن تھا جس میں ہاں دو ہزار آٹھ کا یہ تو نہیں پارٹسیپیٹ کر رہے تھے وہ تو دو ہزار تیرہ کا بھی الیکشن تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ان کو اپوز نہیں کری تھی بلکہ ایک راستہ ہموار بھی ہوا تھا ان کے لئے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی وہ کیا تھا دیکھیں چلے ہم نہیں کہتے یہ کہ جاتی عمرہ کے اندر اس وقت کے بہت بڑی شخصیت نے واقعیدہ دو شخصیت جانر کے آنی وہاں سے ملاقات کرتے ہیں اس وقت سے بڑا مسئلہ یہ تھا اور میری اطلاعی ہے کہ زہیر علیہ السلام صاحب بھی آئی سائی چیپ جائے ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ پھر ٹکراؤ ہوگا کیونکہ بعض دفعہ انٹریسٹ کا جو ہے وہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے لیکن دیکھیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو بہت اچھا موقع ملا تھا چار سال جو تھے ان کے پاس بہترین تھے سویل سپریمیسی کو آلانے کے لئے اور سویل سپریمیسی جو میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش بکر ہے سویل سپریمیسی وہ سلیٹ مختلف طریقے سے ہونا لگ رہا ہے کہ تصادم اور یہ یہ تو ایک تسلسل کا ایک وہ ہے اور اس کے اندر ہر خطوط جو ہے وہ استوار کرنے پڑیں گے اصلی سپریمیسی کو ہے بگاڑ کا پیدا ہوا یہ تسکت کرنا موقع ہوتی ہے ایک پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہوتی ہے آپ کی جو ہے سیویلین انسٹویشنز ہیں اس کی سپریمیسی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ویکن کریں گے میں اسی پوائنٹ پہ اسمہ جب واپس آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو ذاتی تناؤ یا سیویلین سپریمیسی کا اس کا حل کیا ہے کیا یہ نواز شریف صاحب جس طرح انہوں نے کہا ماضی کے استعارے میں استعمال کیا کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کیا یہ پاس ٹینسی رہے گا ان کو کبھی اقتدار مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا اس سارے صورت علمیسی پہ بات کریں گے مظہر عباس زائد حسین صاحب اور اسمہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کر رہے ہیں نون لیگ کے نئے جو نظریاتی پیترے ہیں یہ نواز شریف صاحب کہ جو دوسرا ایک سیاسی جو ایک جنم دکھائی دے رہا ہے مختلف زہویوں کے ساتھ اسی میں بات کریں گے کہ کس نہج پہ جائے گا اور کیا اس کے مضمارات ہوں گے سیویلین اور ملٹری جو بیلنس ہے اس کے اوپر اور ملک کی سیاست پہ ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں ملکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے نئے نظریاتی پیترے نیا بیانیاں اور کیا یہ بن رہی ہے بن رہا ہے سبب اس شدت کا یا اس ٹینشن کا جو اس وقت محسوس کر رہے ہیں اور سارے سیاسی حلقوں میں یا ملک کے اندر جس کی بازکشت ہو رہی ہے سیویل اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان اور کیا نواز شریف صاحب کا نیا بیانیاں کسی تصادم کا باعث بن سکتا ہے یہ نون لیگ کے جو خمیر ہے پرو اسٹیبلشمنٹ اس سے یہ مطابقت رکھتا ہے یہ نہیں رکھتا اسی پہ بات ہو رہی ہے زائد حسین صاحب محسوس اسلام سٹوڈیو میں موجود ہیں اسمہ شیراجی صاحب موجود ہیں اور کراچی سے مظر ابباس صاحب زائد حسین صاحب ماضی کے ستارے پہ بات کرتے ہیں میں نے کہا تھا بیک سے باپس آئیں گے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں پاس ٹینس کے اندر ان کی بات کرنا شروع کر دیں یا کوئی چانس ہے دوبارہ وزیراعظم بننے کا یا دوبارہ اقتدار کا اس ساری صورتحال میں دیکھئے جو الیکشن کی تیاری ہے اور اس پہ تو یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی جو دو تین دن سے آپ نے دیکھا ہے قومی اسمبلی کے اندر ایک موو ہوئی ہے اور تھرٹی سیون میمبرز جو کہ گورنمنٹ کے ہیں اور اس میں بہت سرے وزراء ہیں ان میں سے زیادہ کا تعلق جو ہے وہ مشرف صاحب کی کابینہ کے ساتھ بھی رہا ہے اس وقت پاکستہ مسلملی کاف کے ساتھ تھے اور یہ امپریشن بنایا جا رہا ہے کہ شاید کسی اشارے کی طرف سے وہ ہو جائیں گے تو اگر تو کوئی ان ہاؤس چینج یا نو کانفیڈنس پرائم نیسٹر کے خلاف آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فارویڈ بلوک جو ہے ان کے لیے نقصان کا سبب بن سکے تو پھر تو شاید ان کے پاس بھی اسمبلی توڑنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہے گا دوسری طرف سینٹ الیکشن ہونے مارچ کے اندر تو اس کے اندر یہ کیا اپنی سٹیٹیجی بناتے ہیں کہ کم از کم اس وقت تک یہ کھیج کے لے جائے تاکہ ان کی مجورٹی سینٹ کے اندر آ جائے لیکن جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے تصادم کی میرا خیال ہے تصادم میاں صاحب کو سوٹ کرے گا اس وقت اور وہ سوٹ اس لیے کرے گا کہ اگر جس طرح کی بھی سیچویشن ہے ان کو مقدمات کا سامنا ہے یا وہ جیل جائیں گے یا جس طرح کی بھی سیچویشن بنتی ہے اس کے اندر اگر تصادم ہوتا ہے اور کسی کوئی میس ایڈوینچر ہوتا ہے آگے جا کے تو یہ پی ای ای مل این کو سوٹ کرے گا جس طرح سے نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر ہوا ہے دوسری طرف وہ سکویز کر رہے ہیں اس سیچویشن سے کہ آرمی تو کہہ رہی ہم نے مارشل لاؤ نہیں لگانا اور اسٹیبلشمنٹ وہ مارشل لاؤ کی فیور میں بھی نہیں ہے تو پھر کیوں نہ اس آپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو سکویز کیا جائے جتنا کر سکتے ہیں تاکہ وہ سپیس جو کہ ان کے ہاتھ سے گئی ہے اس کو لیا جائے تو یہ دونوں ہی بڑی خطرناک مووز ہیں کیونکہ جو جہرافی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر تو آپ دیکھیں کہ پاکستان یہ فورڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ نے بہت غلطیا کی ہیں بہت زیادہ غلطیا کی ہیں مگر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ایک مضبوط آرمی ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے اور یہ ہمیشہ سے آرمی نے خود کو رکھا بھی ہے پاکستان کے اس کے لیے تو اب اس ٹائم پہ جبکہ پوری ہماری انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے اس کے اندر اگر آپ فوج کو اندر سے کمزور کر دیں گے اور پولیٹیکل سپورٹ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان دشمن اٹھا سکتا ہے اور آپ اس کا سبب کہیں نہ کہیں آپ نواز شریف صاحب کے کوئی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ تصادم جو ہے یہ بالکل سوٹ نہیں کرے گا پاکستان کے لیے خاص کرے مظہر یہ درہ بتائیے گا کہ جو ہم بات کرے تھے کہ بگاڑ کا ایک کسی نکتے یا کوئی نکات یا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹی ایک پرابلمز ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک بڑے پرابلم میں آج تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ بگاڑ کی صورتحال بتائیے اور کیا نواز شریف صاحب کے جو مستقبل ہے اس کو ماضی کے استعارے میں ہی ہم استعمال کر سکیں گے یا مستقبل کو مستقبل کے استعارے میں استعمال کر سکیں گے دیکھیں عمیز بگاڑ میرے میرے لحاظ سے تو دوہزار چودہ سے پیدا ہوا ہے اور اس بگاڑ کا ایک بڑا سبب نظر یہ آتا ہے کہ خیر میاں صاحب کے اندر وہ فیر ڈیویلپ ہوا جس کے تحت ان کو اس طرح کی خبریں ملنی شروع ہوئیں کہ غالباً اس وقت کے انٹیلیجنس ایجنسی کے جو چیف تھے آئیس ایک جنرل پاشا کے حوالے سے کہ ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف نظر آیا اور پھر دھرنا جس انداز میں اس کو بڑھاوا دیا گیا جس انداز میں وہ بڑھا جس انداز میں اس کا ٹیمپو بنا مومنٹم بنا تو میاں صاحب کے پاس یہ رپورٹس آتی رہی ہیں اور ان کے بھی کچھ کلیگز یہ کہتے رہے کہ اس کے پیچھے غالباً ان کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کی سادشیں ہیں اور پھر ظاہر ہے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی وہ بھی اسی نیریٹیف کے ساتھ گئی کہ شاید میاں صاحب کو اور وزیر آدم کو فارق کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے بعد ایک میراتن میٹنگ ہوئی جنرل رائی شریف اور میاں صاحب کے درمیان جس میں اس وقت شاید عمران خان یہ سمجھے کہ بس اسی وقت ان کی حکومت کا تختہ ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں وہ جو فیر تھا برخیل ہے وہ برقرار رہا اور وہ آج تک برقرار رہا پنامہ جب ہوا دوہزار سولہ میں مزر میں آپ سے سپریمنٹی کوششن پوچھ رہا ہوں جو فیر کی بات کریں نفسیات کے اندر تو فیر جو ہے پیرانوئے میں وہ ہو سکتا ہے تبدیل سیاست کے اندر سیاسی ڈر یا خوف کیا وہ پیرانوئے کے لئے ہو سکتا ہے کیا میاں صاحب جو ہے اس خوف کے دائرے سے نکل کر اب ایک پیرانوئے کے گرداب میں ہیں مختصر جواب دیئے گا پھر میں جاہد اور اسمہ کی طرف آنگا دیکھیں میاں صاحب ایک نیچرل پولٹیکل پروڈکٹ نہیں ہے ایک پورے پروسس سے گزر کر نہیں آئے ہیں ایک کوئی لڑائی لڑکر وہ سیاستدان نہیں بنے ہیں اس لئے میاں صاحب کے اندر وہ کمزوریاں اور ابھی بھی جو وہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اس جنگ میں ان کے ساتھ فوج ان کی فوج ان کے ساتھ کس حد تک جائے گی یہ نہ ہو کہ میاں صاحب کو اگر سزا ہو جائے تو ان کی سیکنڈ اور تھرڈ لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ ایک نیا لیڈر چن لے یہ جو نیو پولٹیکل آرڈر ہے اس میں میں مجھے میاں نواز شریف فٹن نظر نہیں آرہے جو آسمہ کہہ رہی تھی کہ کانفرنکریشن کے نتیجے میں سسٹم اُلٹ جائے تو الگ بات ہے لیکن میاں صاحب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی طرح جو زیاؤلق والی پیپل سے لڑائی لڑی تھی ابھی کی پیپلز پارٹی نہیں وہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ بن جائے گی ایسا ہوگا نہیں یہ جو فیر کی بات کر رہے تھے پرانوی کی بات کر رہے تھے اور ایک دوہزار چودہ اور پھر سارے جو مذہر کہہ رہے تھے یہ یہ ڈر خوف پارانویہ اور ایک طرح سے انہوں نے تو کہہ دیا کہ ایکسیڈنٹل ڈیموکریٹ ہے جو ایک قابل بحث بات ہے لیکن یہ جو ڈر خوف پارانویہ یہ سارے جو ہم استعمال کریں الفاظ یہ آپ کی جو پہلی ملاقات ہوئی یا ملاقاتیں جو اب آخیر میں ہوئی اس کے درمیان آپ نے یہ دیکھا کہ ڈر خوف یا ایک طرح سے امیچور جیسے ایک آدمی ہوتا ہے شروع میں جب سفر شروع کرتا ہے اور ابھی دیکھا اس میں کیا فرق لگا لیکن پہلی ملاقات میں انیس سو اٹھاسی میں ہوئی تھی جبکہ یہ ایک لحاظ سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک وہ تھے وزیراعلا پنجاب تھے وزیراعلا اس وقت ان کے کینڈریٹ بھی تھے اور وہی سب کو یاد ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کے الیکشنز میں کیا ہوا یعنی ایک لحاظ سے ان کی پوری ویسٹی پر چلتی رہی لیکن اس کے بعد جو یقین طور پر اس سے سیاست میں آگئے ہیں ان کی پھر اپنی ایک پوپلر بیس بھی بنی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان پہ وہی صورتحال رہی ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں یا دوہزار آٹ کے الیکشن میں ایک پوپلر بیس بنی پی ایم ایل این کی پہلی دفعہ مسلم لیگ کی مسلم لیگ کی ایک ہمیشہ جو ہے ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں ایک پیلس پارٹی ہوتی تھی تو اس میں ایک لحاظ سے وہ اس کی آ جاتی تھی لیکن بات یہ ہے کہ جب کلیش کی بات آتی ہے کہ وقتی طور پر تو نواز شہیر صاحب کو ایک وہ مل جاتا ہے کہ ایک پوپلر سے ایک فیگر سے نظر آتی ہے لیکن پارٹی جو ہے وہ تو اسٹیٹسکو کی ہے ایک پی ایم ایل این کی مزارز بھی کو صحیح بات کر رہے ہیں کہ it is not a people's party پیپلس پارٹی کا ایک رول تھا پیپلس پارٹی کے اندر فارٹرز تھے پیپلس پارٹی ریزسٹ کرتی رہی مزائمت کیا تھا اور سارا ایک اور بات بھی اس کو کریں کہ جو ہے پیپلس پارٹی ایک ریزسٹنس پارٹی رہی ہے بلکہ صحیح ہے پی ایم ایل این کبھی ریزسٹنس پارٹی نہیں رہی ہے ابھی دیکھ رہی جائے نا چودری نصار اور شہباز صاحب پیسے چلے گئے نا اس کو چھوڑ دیں کہا جی آپ ٹکراول جی کر سکتے ہیں اب قائد آپ کا ایک بات کہہ رہا ہے آپ اسے دوسری گئے نائنٹی نائن کی الیکشن سوری سب کو چھوڑ دیں نائنٹی نائن میں جب کو ہوتا ہے جی اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی قائد ہوئے یا پھر اس کا ملک سے باہر گئے ایٹی پرسنٹ میمبرز جو ہیں سارے ادھر ادھر ہو گئے ایک لحاظ سے دیکھا جائیں تو اس وقت جب میں ملاقات کی تھی تو اس وقت تو میاں صاحب جو ہیں وہ اتنے یعنی کانفیڈنس بالکل نامی کوئی چیز نہیں حالانکہ ان کو پانچ سال آٹھ سال ہو چکے تھے صحیح چیف ایسٹرائی بھی رہتے یہ تھے آپ تو مطلب ایک لحاظ سے کانفیڈنس بہت زیادہ ہے اور وہ تھا ایک لحاظ سے کیونکہ یہ تو قید ہے یہ نا اگر آپ پوپلر ایک اس میں سے آتے ہیں تو آپ میں ایک کانفیڈنس بھی آیا جاتا ہے اس میں آپ کو اس پر یہ جو سوری آپ کی بات کو لے کے آگے اس پر یہ جو شخصیت کے اندر تبدیلی ہے آپ نے ماضی میں جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں نواز شریف صاحب سے جو صحافت ہی اس میں ہوتی ہے زندگی میں اس کے اندر آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی جس طرح دوہزار چادہ کے بتا رہے ہیں اس سے خوف کے بتا رہے ہیں پھر زہید صاحب بتا رہے ہیں کہ پورا ایک سفر ہے اٹھاسی سے لے کر میں تو پہلی ملاقات جو تھی وہ آل پارٹیز کانفرنس میں ہوئی تھی جو لیننن میں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ ہوتی رہی ماں پر لیکن میں نے اس سے پہلے ان سے کبھی چونکہ ہم تو صحافت میں دوہزار دو میں آئے تو اس لیے پتا نہیں تھا لیکن اس وقت کے بعد سے ماشاءاللہ پڑھا سال ہو گئے ہیں جی جی کافی ٹائم ہو گئے ہیں ہم لوگ ذرا ویٹرن ہو گئے ہیں تو اس کے دوران کافی ملاقاتیں ہمیں آپ شرمیندہ کر لیے ہیں وہی تو میں کہہ پچھے سال تیس سال ہم یہ تو جی جی تو جنابتنی کے بعد سے جو ملاقاتیں ہوئیں تو تبدیلی میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے زیادہ جمہوریت کی ان کے موں سے بات سنی ہم نے زیادہ ان سے بات سنی کہ جی سیویلین جو آف دی ریکارڈ بھی بات ہوتی تھی کہ سپرمیسی کی بات ہوتی تھی اور کانسٹیوشنلزم کی بات ہوتی تھی وہ ساری باتیں ابھی جو دوہزار ابھی جو ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے جو لاسٹ پنجاب ہاؤس میں اور ان کچھ لوگوں نے بلایا تھا تو میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ ان کو کیا تھا جمہوریت کی بہت زیادہ بات کرتے تھے لیکن اب ایک لمبے عرصے بیچ میں جب آپ چار سال آپ نے حکومت کی ہے آپ اس پارلیمنٹ پہ ایک دن بھی جو دو یا چار دن آپ گئے ہوں گے اس سے زیادہ آپ نہیں گئے وہ بھی جب آپ کو ضرورت تو یہ جو جب پارلیمنٹ کو آپ نے آنر نہیں کیا اور آپ نے اسی پارلیمنٹ کو بے توقیر خود کیا ہے اور میں نے یہ لفظ بھی یوز کیا ہے کہ بے توقیر کیا ہے اور اس سے زیادہ کبھی پارلیمنٹ بے توقیر نہیں ہوئی جتنے کہ اس سکینئور کے اندر ہوئے تیس سکینڈ اسمہ یہ بتائی گا ریالائزیشن بہرحال ان کے اندر یہ موجود ہے اور مستقبل جو اس کے ساتھ جو آپ نے مشاہدہ جو آپ کا ہے اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اور نون لیگ میرا خیال ہے کہ نون لیگ میاں صاحب نے ان کی فیملی کے اندر بھی بہت سے لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ اور شہباز صاحب نے بھی ان کو منانے کی بہت کوشش کی ہے کہ کچھ لوگوں کی بنیاد کے اوپر بات سکل ہو جائے لیکن میرا خیال ہے کہ ہاں بلکل وہ ڈٹے ہوئے ہیں فیلحال تو ڈٹے ہوئے ہیں مزہر پلیس کنکلوجن کی طرف ہے میرا خیال ہے دیکھیں یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ بیاں صاحب کو جاتا ہے کہ مسلم لیگ کا وہ کیریکٹر جو مسلم لیگ کا تاریخ کی کیریکٹر اسے تبدیل کرنے کی میرا صاحب نے کوشش کی ہے اس کو ایک پولٹیکل اپوزیشن پارٹی بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں اور اسی نیریٹیو کو لے کہ وہ اگلے الیکشن میں بنیادی طور پر دو پوائنٹس پر لڑیں گے ایک وہ لڑیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو غلط انداز میں نکالا گیا ہے دوسرا وہ لڑیں گے کہ انہوں نے جو ایکنومک ڈیویلپنٹ ان کے بقول جو کی ہیں ٹھیک ہے مردر ٹھیک ہے زائد صاحب دو الفاظ تصادم کی طرف معاملہ جا سکتا ہے سنگینی کی طرف تیار کر سکتا ہے تصادم تو شروع ہو گیا لیکن میرے خیال یہ ہے کہ بہت آگے نہیں جائے گی چیز کیونکہ اس میں اور بھی ڈائنمکس آتی ہیں ٹھیک ہے اور مختلف اس کے دعویہ بھی ہیں مدر عباس صاحب بہت شکریہ اسمان زائد صاحب بہت شکریہ ناظرین یہی اسی پوائنٹ پر ہم اس کو اختتام کرتے ہیں پروگرام کو کہ نواز شریف صاحب کا نیا بیانیاں کیا نون لیگ کے بیانیاں سے مطابقت رکھتا ہے کیا آگے جو یہ کشپکش نظر آ رہی ہے سویل اور میلٹری لیڈرشپ کے درمیان یہ جو عدم توازن نظر آ رہا ہے یہ ٹنشن کا باعث بن رہا ہے کیا وہ تصادم کی صورت تیار اختیار کر سکتا ہے معاملہ سگیری کی طرف بڑھ رہا ہے اور معاملہ ہے ملکی سیاست کا جس کا براہ راست جو ہے وہ تعلق ہے ریجنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس سے اس کے ساتھ ہی نارجی نجاز دیجئے خدا حافظ موسیقی